اور یہ بڑی میں کہتی ہوں کہ کسی کے اندر بہت ہی انٹیلیکچول اگر آنسٹی ہو میرے ویسے تو کالیگ ہیں لیکن انٹیلیکچول آنسٹی ہونی چاہیے انسان کے اندر کہ اگر آپ کسی چیز کے پیچھے سخت مرتبہ جدو جہد کریں تو پھر غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح بھی کہیں تو اگر پلیٹ فورم کہ ہم بچوں کی بچوں اور بچوں کی بچوں کی غلامی سے غلامی سے آخر کب آزاد ہوں گے ہمائے پاس اس وقت جمیل فاروقی ہے انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور جمیل میرے وہ کالیگ ہیں جن کے ساتھ میں ٹرانسویشن کر رہی تھی جب یہاں سے اٹھ کر نکلے تو ان کو پکڑ لیا گیا اور پھر ان کی اوپر جس طرح تشدد کیا گیا اس کے ہم سب گواہ ہیں پٹ آنسٹلی ہی سٹل گوز اہیڈ اور اپنا انٹیلیکچول آنسٹی سے کام کرتے رہتے ہیں تو جمیل بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ویلکم بس اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں ہم سب کی حفاظت کریں عمران کی سمی بھائی کی آپ کی میری ہم سب کی تو عمران ریاض نے بڑا زبردست اور دبنگ تنزیہ کیا جمیل آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ اب جو ریزلٹس روکنے کی بات ہو رہی ہے اچھا میں دوسری طرح دیکھ رہی تھی بٹ ناؤو سنس عمران اس پوائنٹڈ آؤ تو میرا بھی تھوڑا مائنڈ اس طرف گیا ہے کہ واقعی اب تو ریزلٹس جلدی سے آنی چاہیے تو اگر یہ روکنا چاہتے ہیں تو کچھ سیٹیں ان کی ایسی ہو سکتی ہیں جس پر یہ فیصلہ نتیجوں کو روک کے کچھ دھاندلی کا پروگرام بنا سکے پیپلز پارٹی اگر ملیر سے ہارتی ہے تو بڑا دھچکا جیسے لیاری سے ہاری تھی دوسرا یہ پشاور کا جو بلور صاحب کا تھا چار صدقہ عمران نے بتا دیا اس کے علاوہ فیصلہ بات کا ہے اور ایک آج سیٹ اور ہے کیا آپ بھی اسی طرح دیکھتے ہیں کہ کوئی دھاندلی کا پروگرام بنا رہا ہے اس لمحے جمیل بہت شکریہ جیسمن امران بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے تو آپ نے ویلکم کیا تمام طرح سیچویشن فیس کرنے کے بعد یقینا ہم چند ایک جو ویکٹمز ہیں بلکہ میں کہوں گا کہ سروائیورز ہیں اس ساری صورتحال کے اور فیشسٹ ریجیم کے ان کندوں کے کوشش ہماری چودری صاحب ہمارے پاس لائن پر موجود ہیں اور ای بود لائک تو ٹیک دس مومنٹ بکوز یہ مشکل ہوتا ہے اس ٹائم پر ان لوگوں سے بات کرنا فواد اسلام علیکم بہت بہت شکریہ فواد چودری صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں اسلام علیکم فواد چودری صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا بول کی فرانسویشن میں شکت کرنے کا اب جو ریزلٹس رکنا شروع ہو رہے ہیں اس پر پہلے بات کر لیجے گا اور یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا یا پی ڈی ایم تیار تھی کہ صفہ صفائیہ ہو جائے گا اور اس کے بعد شاہد کچھ دھاندلی کر کے دو چار سیٹوں پر اپنا فیس سیونگ یا گریس سیونگ کے لیے واپس عوام میں آئیں گے